بلوسان میں حالات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یار دیکھو نہیں نہیں آپ پنڈی کے حالات دیکھ لیں آپ کراچی کے حالات دیکھیں آپ پشاور کے حالات دیکھیں آپ لاور کے حالات دیکھیں سارے ملک کے یہ حالات ہے کابل کے یہ حالات ہے تیران کے یہ حالات ہے سارا عرب دنیا کے یہ حالات ہے صرف یعنی آپ لوگوں کے نظرے سے بلوسان بھی جمعی ہوئے بلوسان کے حالات بلکل ٹھیک ہے اور جو بھی بلوستان کہنا خراب کرنے کوش کرنے گا میں اس کا بیخ نکالوں گا اس کو بمبو کروں گا سردی سردی ہوتی ہے چاہے ونٹر ہو چاہے گرمی ہو مارچ مارچ ہوتا ہے چاہے لانگ ہو چاہے شورٹ ہو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسر سے میں رسوات بیچو اچھا ہے گرمیوں میں حکومت کو گرمی لگتی ہے سردیوں میں حکومت کو سردی لگتی ہے رکار ہو جائے وہ سمیہ آیا نواف صاحب کو بمبو والا بات کرو نواف صاحب سے کس نے پوچھا نواف صاحب سے پوچھتے والا بھی کون ہے وہ نہیں فرزان راجہ نواف صاحب سے فرزان راجہ نے پوچھا کہ بمبو کا کیا مصطب ہے نواف صاحب نے کہا یہ میں نے کہا نہیں اس کو مصطب یہ آج کے کاروائی سے یہ اشاری حضر دیا جاتے ہیں یہ دگری ہوتی ہے چاہیے تربا میٹر کا ویا الیکٹرونک میڈیا کے حفاظت کے پیش نظر ہم ان کو روڈ پر رکھ رہے ہیں اسی لیے ہم نے وہاں ٹرک کڑا کیا ہوئے ہیں کہ وہ اپنے کو مطلب اندر خطرہ ہے کیا نا وات سب دیکھو خطرہ یہ ہے کہ جو جیتے گا وہ خطرناک ہوگا جو ہار جائے گا وہ خطرے سے خال نہیں ہے مجھے تو ایک رویہ بھی نہیں ملے مجھے کسی مجھے کسی خرید اور فروخت کا پتہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سبزی منڈی ازار گنجی میں سبزی کی خرید فروخت ہوئی ہے بلوچستان میں سیاسی کشیدگی اسمبلی تک جا پہنچی لیکن نواب رئیسانی گوڈ گووننس سے زیادہ میڈیا نمائندوں کو پکوڑے جلیبیاں یاد دلانے کی فکر میں مبتلا نظر آئے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا پکوڑے کھاؤں گا آپ کو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو جلیبیاں کھلائی کیا کوئٹا سے زیادہ اسلامباد میں رہنے والے نواب رئیسانی سے بلوچی عوام کے بہتے آنسوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ تب بھی سنجیدہ نہ ہوئے تو آپ کا ان سے پوچھیں وہ کیوں روتے ہیں اگر زیادہ زیادہ وہ روتے ہیں تو ان کے ٹیشو بیپر کا ایک ٹرک لوڈ ہم کو دیں گے وہ اپنے آنسوں پوچھیں کام کی بات کریں گی مائک کھول دیں امی جان جی بیٹا تمیز سے بات کرنا میں بلکل امی تو تمیز سے ہی کہہ رہی ہوں امی کو تو تمیز سے ہی کہوں گی نا جی بلکل شابہ شرائندہ بھی خیال رکھنا بہت اچھا امی جیسا آپ پولے گا چلیے سوال پوچھئے امی مجھے ٹائم دیجے گا جی سوال کے لیے ضرور ٹائم ملے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دعویٰ کریں کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے قدو الیکشن کرائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ایک پرائیم میسٹر کا ڈسین ہو رہا تھا چوئی شجاہ صاحب کو میں نے کہا یار کون آ رہا ہے بھائی جی کہنا میں نے نہیں پتا میں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی میں نے کان لگایا کون ہوگا پرائیم میسٹر تو مجھے سرتاج عزیز فون کرتے دکھائی دیئے انہوں نے کہا آپ کی کمر کا سائز تو میرے جیسے یہ نا جو میرا سائز تھا کمر کا وہ ایچکن بنوانی ہے آپ کی میں کہا یہ لڑکیوں کی سائز کی کس کی کمر ہے میں ساری طرف دیکھتا رہا ہوں غور میں پڑ گیا کہ یہ چھوٹی کمر کا کون سا پرائیم میسٹر میں نے کہا کوئی لیڈیز تو نہیں ہیں میں نے جنرل مجید ملک کو کہا کوئی لیڈی پرائیم میسٹر نہیں آ رہی انہوں نے کہا نہیں مہین قریشی آ رہا ہے شیخ صاحب کا ذکر ہوگا اب کی بات ہم کہیں گے کہ شیخ رشید جو ہے ہمارا پنٹی کا شیطان ہے بے غیرت انسان ہے اور آپ مجھ سے رائیل پنٹی کی گتو واتر کی بارے میں پوچھ کر پوچھے مگر اس انسان کے بارے میں نہیں بات کیا ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈار برادران نے کہا ایک ریل کار دلن جیسی ریل کار دے گئے بلکل پلاول جیسی موسیقی موسیقی